بسم اللہ الرحمن الرحیم دیار سٹوڈینٹس اسلام علیکم کلاس ٹینٹھ انگلیش کا ہمارا فارس لیسن چال رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم این ایمباڈیمنٹ آف جسٹس تو آج اس کے لاسٹ ٹو پیرا گراف جو ریمیننگ تھے سیون اور ایٹ آج ان کو ریڈ اوٹ کر رہے ہیں تو سٹارڈ کرتے ہیں وائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was on his death bed جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم on his death bed بستر مرگ پر تھے death bed بستر مرگ مرض الموت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا آخری وقت کی بات ہو رہی ہے death bed بستر مرگ پر تھے آخری وقت تھا ہی پروکلیمڈ تو آپ نے اعلان کیا پروکلیمڈ کا مطلب اعلان کرنا اگر میں نے کسی کا کرز دینا ہو اوڈ کرز دینا کسی میرے ذمہ کو چیز واجب الادا ہو پروکلیمڈ اعلان کیا آپ نے اوڈ کا مطلب میرے ذمہ اگر کوئی کرز ہے کسی کا میں نے کچھ دینا ہے آر ایف آئی رانگڈ اینی پرسن یا میں نے کسی شخص سے کوئی زیادتی کی ہو رانگ کا مطلب زیادتی کرنا کوئی غلط کچھ غلط کرنا مطلب ہے آر ڈیمیج اینی ونز پروپرسٹی اور آنر آر ڈیمیج یا میں نے نقصان پہنچایا اینی ونز پروپرسٹی اور آنر کسی کی جیداد یا عزت کو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پستر مارک پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اگر میں نے کسی کا کوئی کارز دینا ہو یا کسی شخص سے کوئی زیادتی کی ہو یا کسی کی جیداد یا عزت کو نقصان پہنچایا ہو می پرسن میری ذات می پرسن میری ذات می آنر میری عزت اور میری جیداد یہاں موجود ہیں وہ اس دنیا میں ہی موجود سے بدلہ لے سکتا ہے آپ نے کیا اعلان کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اگر میں نے کسی کا کوئی کارز دینا ہو کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو یا کسی کی عزت یا جیداد کو کوئی نقصان پہنچایا ہو تو میری ذات میری عزت اور میری جیداد یہاں موجود ہیں he may take revenge on me in this world وہ اسی دنیا میں ہی مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے revenge mean بدلہ لینا وہ مجھ سے اسی دنیا میں ہی بدلہ لے سکتا ہے there was complete silence تو وہاں پر مکمل خاموشی چھائی رہی complete مکمل طور پر silence خاموشی تو اس پر مکمل خاموشی چھائی رہی یعنی جب آپ نے یہ چیز announce کر دی تو اس کے جواب میں کسی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کوئی وہ بات سامنے نہیں گئی مکمل طور پر کیا تھی خاموشی چھائی رہی only one person demanded a few dirhams صرف ایک شخص نے demanded مطالبہ کیا a few dirhams چاند درہم کا مطالبہ کیا صرف ایک شخص نے چاند درہم کا مطالبہ کیا درہم جو وہاں کی کرنسی تھی درہم دینار چاند روپے سمجھ لیں which were paid to him جو اس کو ادا کر دیے گئے صرف ایک شخص نے چاند درہم کا مطالبہ کیا جو اس کو ادا کر دیے گئے یہاں پر question جہیں پہ raise کیا اس نے اسی paragraph سے related what does the word proclaimed means proclaimed جو لفظ ہے اس کا کیا میننگ the word proclaimed means announced or declared announce کر دیا کسی چیز کو declare کرنا اس کو proclaim proclaim announced or declared یہ اس کا answer ہوگا اس question کا اس کی بعد last paragraph اللہ 's messenger صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے proved by his own example proved ثابت کر دیا by his own example اپنی مثال سے that no one could be more firm for justice than him کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا اپنی مثال سے ثابت کر دیا no one could be more firm for justice کہ انصاف پر ڈٹ جانے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا فرم کا مطلب ڈٹ جانا قائم رہنا اختہ ہونا کار بند رہنا ایک چیز پر تو یہاں پر کیونکہ justice کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ اپنی مثال سے ثابت کر دیا کہ ان سے زیادہ انصاف پر ڈٹ جانے والا کوئی اور نہیں ہے even if it was against him چاہے یہ آپ کی اپنے مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ تھا مفاد چاہے یہ چیز آپ کے مفاد کے خلاف کیوں نہ تھی یا ان کے مفاد کے خلاف جو آپ کے قریبی عزیز تھے قریبی رشتدار اس کو کہہ جائے چاہے یہ چیز آپ کے اپنے مفاد کے خلاف کیوں نہ تھی یا آپ کے رشتدار کی آپ کے عزیز و اقارب کے خلاف ہی کیوں نہ تھی نیئر اینڈ ڈیئر عزیز و اقارب قریبی رشتدار he decided every case brought to him he decided آپ نے فیصلہ کیا every case ہر case کا ہر معاملے کا آپ نے فیصلہ کیا brought to him جو آپ کے پاس لائے گیا by friend or fo دوست یا دشمن fo fo کا meaning ہوتا ہے enemy دشمن دوست یا دشمن جو بھی آپ کے پاس معاملہ لے کر آیا آپ نے اس کا فیصلہ کیا کس طرح سے فیصلہ کیا with justice انصاف کے ساتھ دوست یا دشمن جو کر آیا آپ نے انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ کی without fear of favor without fear of favor favor کہتے ہیں طرف داری کرنا کسی ایک بندے کی سائیڈ لینا کسی ایک کی فیور کرنا کسی ایک کے حق میں جھکاؤ رکھنا fear of favor تو یہاں پر fear سے مراد در خوف نہیں کہیں گے یہاں شبہ fear of favor طرف داری کے شبہ کے بغیر یعنی کہ کوئی شاک بھی نہیں کر سکتا اس چیز پہ اس کو کہتے ہیں fear of favor طرف داری کے شبہ کے بغیر تو طرف داری کے شبہ کے بغیر دوست یا دشمن جو بھی آپ کے پاس اپنا معاملہ لے کر آیا آپ نے انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ کی a person of such magnitude a person ایسا شخص such magnitude اس طرح کی عظمت والا انسان magnitude mean عظمت تو ایسی عظمت والا انسان trans can ma vara ہوتا ہے the barriers of time and space barriers حد بندیاں رکاوٹیں تو ایسی عظمت والا انسان حد بندیوں سے آزاد ہوتا ہے حد بندیوں سے معورہ ہوتا ہے آپ space and time کی بات کے یہاں پر وقت اور جگہ کی تو ایسی عظمت والا انسان وقت اور جگہ کی حد بندیوں سے معورہ ہوتا ہیں people of all ages ہر زمانے کے لوگ can find something in his life آپ کی زندگی سے لے سکتے ہیں provide them with guidance رہنمائی لے سکتے ہیں in their various fields of activity اپنے ہر کام کے شعبے میں ہر کام کے شعبے میں ہر دور کے لوگ آپ کی زندگی سے رہنمائی لے سکتے ہیں بے شک اللہ اللہ کا پیغمبر کی ذات آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے to follow پیروی کے لیے for him hopes for the meeting with allah اس کے لیے جو امید رکھتا ہے جو ایمان رکھتا ہے meeting with allah allah سے ملاقات پر ایمان رکھتا ہے last day اور روز قیامت پر last day روز اللہ مچ اور اللہ تعالی کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے تو اس کے لیے رسول پاک سلم کی زندگی پیروی کے لیے مکمل نمونہ ہے تو یہ لیسن انڈ ہو گیا thank you very much